لاہور ائرپورٹ کا امیگریشن سسٹم تباگ کئی گھنٹوں کے بعد بھی نظام بحال نہ ہوا انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن بند رات دس پری تک کا وقت دے دیا گیا شہرانے اور جانے والی تیس بینول اقوامی پروازے منسوخ ائرپورٹ پر لگنے والی آگ سے مین سرور کا پچیس فیسر ڈیٹا جل گیا بلیک لسٹ ای سی ایل میں ناموں والے مسافروں کا دس سال کا مینول ریکارڈ زائع وفاقی وزیر داخلہ نے تحقیقات کا حکم دے دیا وزیر حوابازی خواجہ آسک کو ابتدائی ریپورٹ پیش وفاقی وزیر داخلہ محسن نقفے گردہ مافیا کے خلاف سرگرم غیر قانونی ٹرانسپلانٹ کے خلاف ٹیک ڈاؤن کا حکم ایفائی نے کچھارہ ویروڑ پر غیر قانونی ٹرانسپلانٹ کرنے والا ہسپتال پکڑ لیا شمہ ہسپتال سے دو ڈونر اور دو ریسیور پکڑ گئے کھاریاں کے امتیاز احمد کو بیس لاکھ میں گردہ لکھایا گیا پنجاب کے ہر ظلے میں سپیشر ایڈوکیشن سینٹر آف ایکسیلنس بنانے کا فیصلہ پہلے فیز میں چودہ ازلا کے لیے پینسٹ کروڑ سے زائد کے پن منظور خصوصی بچوں کے لیے تربیت یافتہ ٹیچین سٹاف بھرتی کرنے کا حکم وزیراعلا مرگم نواز کی زیرے صدارت اجلاس پانچ ماہ میں نمبر پلیٹس کا بیک لکھ ختم کرنے کا حکم حکومتی ترجیحی منصوبے اور صوبائی محکموں کی ڈیمانڈ آئندہ مالی سال کا ترکیاتی بجٹ گیارہ سو ارب تک پہنچ گا ترکیاتی بجٹ پر تیار ڈرافت ایوان وزیراعلا کو پیش بجٹ میں پانچ سو نئی عوامی فراہ کی سکیمیں شامل ہوں گی لڈی اے کو وصولیوں کے اہداف میں پینتیس فیصد خسارہ پنجاب حکومت کی جانب سے بھی فنڈ نہ ملا مالی بہران سے نکلنے کے لیے سرکاری ارازی کی نیلامی کا سہارا شوبہ ٹاؤن پلاننگ بھی اپنے اہداف سے پیچھے لڈی اے میں فیصلہ سازی حکومتی اجم توجہی کی نظر گورننگ بارڈی نہ بننے سے لڈی اے میں فیصلہ سازی کا عمل تاتھ تلکا شکار ڈی جی کی گورننگ بارڈی کے اثر نو تشکیل کی سمنی پر ایک ماہ کے بعد بھی فیصلات نہ ہو سکا گرمی کے بعد لوڈ شیڈنگ کا آزاب لاہور میں غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع لیسکو کے مختلف گریڈ سٹیشن سے بجلی بند کی جانے لگی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا سولر سے بجلی بنانے والوں کے لیے کڑی شرائط سولر پینل سے بجلی کی بلنگ پر چیک کورڈ لگا دیئے گے اب منظور شدہ لوڈ کے مطابق بلنگ ہو سکے گی منظور شدہ لوڈ پر ایک اشار یا پانچ فیصد سسٹم کی بنیاد پر چیک کورڈ لگے گا سارفین نے منظور شدہ لوڈ سے زائد بجلی کی پیداوان شروع کر دی موبائل فونز کے قیمتوں میں ریکارڈ کمی ایک لاکھ روپے والا موبائل فون پینسٹھ ہزار روپے کا ہو گیا چونسٹھ ہزار لاغت پالا موبائل فون پچاس ہزار روپے میں فروک کی پیٹ والے فون بھی سستے ہو گئے جناس افتال کا عزاز تاریخ ساز اقدام شعبہ یورالوجی کا گیارہ سالہ بچے کا کامیاب کڈنی چانسپلانٹ منصور کو گردے کا آتیہ والدہ نے دیا کامیاب کڈنی چانسپلانٹ کے بعد ماں بچہ روبہ صحت پروفیسر نوید اقبال ڈاکٹر شبید چوہدی ڈاکٹر سلمان ارشد نے چانسپلانٹ کیا صاحب زادہ کاشیف سلطان ورلڈ فیڈریشن آف نیورو سرچیکل سوسائٹی کا حصہ بن گئے نیورو سرچیکل سوسائٹی اقبام متحدہ کا حضل ادارہ شمار کیا جاتا ہے دنیا بھر سے بائیس بہترین نیورو سرجنس کا دو سال کے لیے انتخاب کیا گیا موڈرٹون کچہری میں عدالتوں کی منتقلی اور مقدمات عدالتوں میں ہڈتال رہی پنجاب وار کاؤنسل کا کل مکمل ہڈتال کا اعلان لاہور ہائی کود بار نے بھی ارجن کیسز کے بعد عدالتی بائیکارڈ کی کال دے دی بکلا تنظیموں کے اجلاس میں شیلنگ گرفتاریوں کی مضمت ہائی کود بار سے جی پیو چوپ تک جائے دی کتابوں کی خریداری کا بڑا سکینڈر ٹینڈر میں مبجینہ بے ذابطیوں کا انکشاف مقصوص اداروں پر نوازشات لائبریڈیوں کے لیے غیر ضروری اور غیر میاری کتابیں ٹینڈر میں شامل کی گئیں آل پاکستان جنر بکس پبلیشنز کا وزیر اعلی پنجاب کمراس لا جاری محکمہ جنگلات کے ڈیلی ویجز ملازمین چار ماہ سے تنفاہوں کو ترس گئے ملازمین نے کام چھوڑ ہرٹ کار کر دی نارے بازی تنفاہوں کی ادائیتی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان آرمی چیف جنرل آسن منیر کا لاہور گیریزن کا دورہ سپاہ سالان نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے مادر وطن کے لیے جانے قربان کرنے والوں کو سلام کور کمانڈر لاہور بھی ہم راتے آرمی چیف کو فارمیشن کے آپریشنل تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی گیریزن آفیسر سے کتاب بھی کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جناح ہاؤس کا دورہ شہدہ کے ازاسبی منقضہ تقریب میں شرکت مریم نواز نے شہدہ کی آدمی شمی روشن کی جناح ہاؤس گیلری دیکھی وزیر اعلیٰ نے کہا نو مائک کو اقتدار پرستوں نے حوث میں وہ کر ڈالا جو دشمن بھی نہ کر سکا سان ہے نو مائی پر پات اظہار افجہ تھی عبدالقدی خان ٹرسپ کی لیورٹی چوک سے جینڈو ٹک ویلی کیسر امین ورٹ ملک شہباز کھوکر شوکت ویٹ کی شرکت شالم مارکیٹ میں دعایا تقریب مجاہد مقصود برد سمیں دیگر تاجر برادری شریک ہوئے فواد صادری کے خلاف مقدمات کی تعداد کتنی ہے کیا تمام مقدمات کو ایک ایٹی سی میں یپ جا کیا جا سکتا ہے چیف جسٹس شہزاد احمد خان کا سرکاری وکیت سے اس تفسار کیس کی تیاری کے لیے سولہ ماہ تک مہرد دے دی چیف جسٹس ہائی کورٹ کا بروقت انصاف راہم کرنے کا عزم چیف جسٹس کے زیرے صدار ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا اجراس سات سینئر ججز کی شرکت پنجاب اسمبلی میں احتجاج ناربازی اپوزیشن اور ڈیپٹی سپیکر کے درمیان میچ فکس ہے حکومتی رکن بلال یامین کا عزام اپوزیشن آرکین برہم سیٹوں سے کھڑے ہو گئے سپیکر ڈائس کا گھراو کر لیا فوٹو سیشن بعد میں کر لیں ڈیپٹی سپیکر نے رانہ شہباز کو جھاٹ پھلا دی سمی اللہ خان اور مجتبہ شدہ وزیمان کو مداخلت کرنا پڑی پینل آف چیئر پرسن کا اعلان غلام رضا علی حیدر گیلانی راہیلہ قادم حسین اور قرم خان ورک کے نام شام وزیر اعلیٰ محیم نواز سے یورپی یونین کی سفیر کی ملاقات یورپی یونین کے جاری اور مجوزہ منصوبوں کو سراحہ حکومت کے جانب سے تاب ان کی یقین دہانی گورنر پنجاب علیگو رحمان سے سپیکر ملک احمد خان کی ملاقات صوبے کی صورتحال پر سپیکر ملک احمد خان سے آسٹریل وی ہائی کمیشنر کی ملاقات دو طرفہ تعاون ثقافت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق سابق چیئرمن جہانزیب خان سے سرکاری گھر خالی کروایا جائے گا مارکٹ ریٹ کے مطابق ایک سار کا سرکاری گھر کا کرایا وصول کیا جائے گا وزیر خزانہ میاں مجتبہ شجاہ نے کہا جہانزیب خان سے گھر خالی کروا کر سابق چیف سیکرٹی کی بیوہ کے حوالے کیا جائے گا وزرہ سہت کی یونائٹیڈ نیشنز کے وقت سے ملاقات خواجہ سلمان نفیق اور عمران نزید نے استقبال کیا سیکرٹی سہت علی جان خان سپیشل سیکرٹی محمد اقبال بھی موجود تھے وزرہ سہت خواجہ عمران نزید سلمان نفیق کی زیرے صدارتی جلاس ہیلتھ ری فارمز پروگرم کا جائزہ لیا خواجہ سلمان نفیق جنرل اسبطال بیگے ایمرجنسی اور دیگر شباجات میں انتظامات دیکھے کانٹریکٹرز کو ری بینکنگ کا کام جلد جلد مکمل کرنے کی حضائیت پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کا اتائیوں کے خلاف کریکڈان پنجاب نے چھاپے اتائی کے ایک ہزار تیرہ اڈے سیل لاہور میں بھی تابر توڑ کاروائیاں اٹھاسی اتائیوں کے کاروبار بند کروا دیا گئے وزیر خوراق بلال یاسین کا منصورہ کا دورہ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوٹ سے ملاقات کسانوں کے احتجار سمیر دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ایم پی ایم ای آ امران جاوید کی واپڈا ٹاؤن میں کھلی کو جہری امران جاوید نے سائلنگ کے مسائل سنے موقع پر احکام آجاری کی سڑکوں اور گلیوں کی تعمیر و مرمت پر بھی تبادلہ خیال کیا چیف سیکیچی کی زیرے صدارت دیکٹی کمیشنرز کا ویڈیو لنک انجلاس گورنرز سربیس ٹیلیوری روٹی کی قیمت میں کمی کا جائزہ بولے آٹے کی قیمت میں کمی کی تناسب سے روٹی کے نرخ مقرر کیے جائیں گے میرے جیک پر عمل درامت کے لیے ٹھوس افتامات کا حکم پلرا بورٹ کا چوبیس ماں اجلاس متعدد فیصلوں کی منظوری سینئر میمبر بورٹ نبیل جاوید شاہد حسین نے صدارت کی اوورسیز پاکستانیوں کو جائدات منتقلے کی بھی منظوری کمرشل بینکوں کے ساتھ پلرا سرویسز کو مزید تین سال کے لیے توسید دینے پر بھی مشابط بھی آسٹریلین کانسلیٹ کی فرسٹ سیکریٹری ڈیویلپنگ کا باسا ہیڈ آفیس کا دورہ ایم ڈی گفران احمد نے اربن فلڈنگ سے بچاؤ کے لیے ایک دامات کا بتایا کمیشنر لاہور زید بن مقصود کے زیرے صدارت اجلاس سترہ پنجاب پدنگ بازی روٹی اور نان کے کنگٹوں کے نفاس کا جائزہ ڈی سی رافیہ حیدر سمیت مطلقہ افسران کی شرکت ٹرافک انجنرنگ روڈ ڈیزائننگ اور پارکنگ پر بھی اجلاس ہوا کمیشنر ٹرافک کے نظام میں بہتری کی ہدایات جاری کی آئی جی اسمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہلے خانہ سے ملاقات کانسٹیبل امڈان خان کی میڈیکل بلڈز کی دفعہ آئی جی نے ایک اور شہید کے اہلے خانہ کو گھر فاہم کر دیا ناروال پولیس کے شہید سب انسپیکٹرز زیاد اللہ کان کے اہلے خانہ کو لاہور میں گھر بھی گیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن آنوش محصود کی زیرے صدار تبدیلی تفتیش بورڈ قتل اقدام قتل اقوار کے تیچ اوری کے اکیس مقدمات زیرے بحث آئے بورڈ افسران نے فریکین کو سننے کے بعد تبدیلی تفتیش سے متعلق احکامات جاری کی یو ایم ٹی میں ہیپی نیس سینٹر کی نئی بیلڈنگ کا افتتا چیئرمن علمین ٹرسٹ اور یو ایم ٹی ڈاکٹر احمد عمر مراد نے افتتا کیا صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد ریکٹر ڈاکٹر آسید رزا کی شرکت اب باہر کے لوگ بھی ہیپی نیس سینٹر سے کانسلنگ کروا سکیں گے اومیٹ نامکس انیورسٹی میں کتاب کے عالم دن پر تقریب شو بیل لائبریری کے تحت آگاہی باک وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فلیحال زہرہ کازمی ڈاکٹر طیبہ سحیل کی شرکت آئیشہ بلال ڈاکٹر اسمہ بلال عزمہ انور بھی ہم قدم ہوئیں گلوکار شہزاد رائے کا قائد اکیڈمی وحدت روڈ کا دورہ ڈائریکٹر جنرل قائد اکیڈمی رانہ تجمل عباس سے ملاقات میمبر صوبائی اسمدی نوشین حامد بھی موجود تھی شہزاد رائے نے ایڈوکیشن سیکٹر میں اصلاحات کے لیے کوششوں کا بتایا نیسٹر پارک سپورٹس کمپلیکس میں باڈی کونٹیکٹ سپورٹس سینٹر کا افتداء وزیر اکھیل ملک فیصل ایوب خوکھر نے افتداء کیا پنجاب میں اکیانوے سپورٹس کمپلیکس بنانے کا وعدہ کہا سکوش کمپلیکس بارہ ماہ میں اسی کروڑ سے مکمل ہوگا اور شکوک کے بعد دن چھٹ گئے فاسٹ بولر محمد آمیر کو آئرلین کا ویزا جاری قومی کرکٹر جلد ڈبلن کے لیے اڑان بھریں گے پی سی بی نے محمد آمیر کو ویزا جاری نام کرنے پر آئرلین سے ناراضی کا ازہار